السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے اور زندگی میں وہ مرحلہ اس سے ہم میں سے ہر ایک انسان گزرتا ہے اسی تعلق سے چند نصیحتیں لوگوں کو کرنی ہے عنوان دیا جا سکتا ہے کہ دلہن دلہا اور ان کے سرپرستوں کو چند نصیحتیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چھے پوائنٹس رکھوں گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شادی انسان کی فطری ضرورت بھی ہے اور ایک معاشرتی اور سماجی ضرورت بھی ہے اور یہ بات تمام لوگ جانتے بھی ہیں لیکن شاید لوگوں کے نظروں سے یا ان کے دماغ سے اوچل ہو جاتا ہے کہ نکاح کرنا شادی کرنا یہ نبی کی سنت ہے اگر شادی کرنے والا دلہا دلہن اور ان کے والدین ان کے رشتدار اس بات کو محسوس کریں اور یہ نیت دل میں رکھیں کہ اگرچہ شادی فطری اور معاشرتی ضرورت ہے لیکن شادی ہم اس لئے اپنے اپنے آپ کی اپنے بیٹے اپنے بیٹی کی اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ شادی جو زندگی میں کئی سال تک چلنی ہے یا پوری زندگی چلنی ہے انشاءاللہ یا جو سالوں چلنی ہے شادی یہ شادی انشاءاللہ بابرکت شادی ہو جائے گی ثواب کا کام ہو جائے گی اس پر انشاءاللہ شادی کرنے اور کروانے والے کو عجر و ثواب ملے گا اور دوسری اہم بات یہ کہ انشاءاللہ اس میں جھگڑے کم ہوں گے برکتیں ہوں گی اور آپس میں محبت رہے گی الفت رہے گی یہ تمام باتیں انشاءاللہ رہیں گی جب ہمارے دلوں میں ہماری نیتوں میں یہ بات ہوگی کہ ہم یہ شادی اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتزوج النساء کہ میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں فمن رغب عن سنتی فلیس مننی تو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے سنت کو پرعمل نہ کرے فلیس مننی تو میرے راستے پر نہیں ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شادی کرتے وقت کی ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں جیسے عام طور پر انسان نوکری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے کمانے کی کوشش کرتا ہے سب لوگ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی نوکری پر جوائن ہونے سے پہلے نوکری شروع کرنے سے پہلے تجارت کرتے وقت اگر ذہن میں یہ لائے یہ نیت رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ یہ نوکری کرتا ہوں یہ تجارت میں کرنے جا رہا ہوں نوکری کرنے جا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو اپنے والدین کو اپنے بچوں کو بیوی کو حلال روزی کھلاوں تو جو آپ کی نوکری ہے انشاءاللہ جو پچاس سال یا تجارت آپ کی جو پچاس سال ساچ سال دس سال بیس سال جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لئے باعث عجر و ثواب ہو جائے گا وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا جیسا کہ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو لقمہ اپنے بیوی کے موں میں ڈالتے ہو وہ صدقہ ہے تو نیتوں کے فرق کی وجہ سے احساس کی وجہ سے یہ شعور کر رکھنا کوئی کام کرتے وقت کہ میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں یہ اس کام کے میں برکت پیدا کرتا ہے اور فرق ڈالتا ہے عجر و ثواب کا باعث بنتا ہے تو پہلی بات یہ تھی جو تمام لوگوں سے یہ کہنی تھی شادی کے تعلق سے کہ یہ ذہن میں آپ کے ضرور رہے گھر والوں کے ذہن میں دلہنہ اور دلہا کے ذہن میں تمام لوگوں کے ذہن میں دوسری بات جو کہنی اہم اور موجودہ حالات میں جو بہت ہی ضروری ہے کہنا کہ ہمیں شادی کو آسان بنانا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ شادی آسان سے آسان ہو سکے کیونکہ ہم نے شادی میں اتنے رسوم اور رواج پیدا کر دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی جو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے وہ ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی کے بارے میں سوچ کے چاہے وہ لڑکی کے والدین ہو چاہے لڑکے کے والدین ہو سوچتے ہیں کہ کوئی پہاڑ سر کرنا ہے اور حقیقت میں اس کے لیے سالوں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں سالوں سے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں بہت کچھ کیا جاتا ہے اور پھر اسے اتنا اتنا بوجھل بنا دیا جاتا ہے اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے اس میں اتنے رسوم اور رواج رکھ دیے جاتے ہیں کہ شادی انسان کیلئے حقیقت میں ایک بوجھ بن جاتی ہے وہ ضرورت کی تکمیل نہیں ہو پاتی وہ ضرورت نہیں رہ جاتا ہے بلکہ ایک بوجھ بن سماجی مالی ہر اعتبار سے بوجھ بن جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو بہت اہم ہے اور جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں لڑکوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور اور صحیح حدیث آپ نے فرمایا اس لئے گزارش یہ ہے کہ شادی کو آسان بنائیں یہ ایک حلال کام ہے اگر آپ شادی کو مشکل بنائیں گے تو گویا کہ آپ ناجائز طریقے سے انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے راستے کو آپ آسان بنا رہے ہیں اگر آپ شادی کو مشکل بنائیں گے اس لئے شادی کو آسان بنائیں تاکہ گناہ کی راستے کٹھن ہو جائیں مشکل ہو جائیں اور شادی کا راستہ آسان ہو جائے عورت کے لیے مرد کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے اور ہر طریقے سے کوشش کریں ہم ہر طریقے سے کہ شادی کو آسان سے آسان بنایا جائے چاہے وہ ولیمی کا مسئلہ ہو چاہے وہ دکاہ کا مسئلہ ہو چاہے آپسی لیندین کسی قسم کا مسئلہ ہو جہاں اس کی لانت سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے اور دیگر رسوم اور رواج کی لانت سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے تیسری بات یہ کہنی تھی جو دلہا کے لیے ہے جو لڑکا شادی کرنے جا رہا ہے اس کے لیے ہے اور جو شادی کر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے سنن ترمیدی کی آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی وانا خیرکم لے اہلی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اہل کا لفظ اگرچہ گھر والوں کے لیے بھی بولا بات جاتا ہے لیکن سب سے پہلا اس کا اطلاق بیوی پر ہوتا ہے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا اور بہتر ہوں دیکھئے نبی نے ایک معیار دیا ہے ایک ترازو دیا ہے کہ معاشرے میں اچھا کسے کہا جانا چاہیے اچھا اسے کہا جانا چاہیے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو کیونکہ آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو معاشرے میں پائیں گے جو باہر گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش مزاج ہوتے ہیں اپنے دشتداروں کے ساتھ اچھے ان کے برطاہ ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ باہر کاروباری تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں لوگوں سے درمی سے باتیں کرتے ہیں عزت سے بات کرتے ہیں گالی گلوچ نہیں کرتے اپنی ایک سماجی حیثیت شرافت والی بنا کے رکھتے ہیں لیکن گھر میں اگر آپ بیوی سے پوچھیں گے تو گھر میں آکے وہ شیر ہو جاتے ہیں بیویوں کو گالی دیتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو جلی کٹی سناتے ہیں کسی چھوٹی چھوٹی بات پر کسی غلطی پر کسی یا کسی اور وجہ سے باہر کا غصہ اپنے بیوی پر نکالتے ہیں تمام باتیں ہوتی ہیں کبھی اس کے میکے والوں کی کوئی بات لے کر اس پر تانو تشنی کی جاتی ہے کبھی اس کے کام کی وجہ سے تانو تشنی کی جاتی ہے کبھی اس کے جو ہے کسی اور صفت کی وجہ سے اس پر تانو تشنیق کی جاتی ہے تو یہ تمام باتیں جو ہے انسان کی بزدلی کی علامت ہیں یہ اس کے جو ہے پست صفت ہونے کی علامت ہیں نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے ایک میعار دیا کہ اگر کسی انسان کے بارے پتا کرنا ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے تو آپ لوگوں سے باہر نہ پوچھیں باہر بھی پوچھیں لیکن اس کی بیوی سے پوچھیں وہ کیسا ہے اس کی بیوی آپ کو بتائے گی اگر وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے انشاءاللہ حقیقت میں وہ اچھا ہے اگر بیوی کہتی کہ اچھا نہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اچھا نہیں ہے اندر کی باتیں وہی جانتی ہیں تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے مرد کے لیے کہ ہمیں جو ہے اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہونا چاہیے اور نبی نے فرمایا کہ میں تم میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں اور نبی کا طریقہ کیا تھا کہ گھر میں آتے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے صحیح حدیثوں میں گھر میں آتے تو اگر کپڑا پھٹا ہوتا خود جو ہے اس کی جو ہے آپ سلائی کر لیتے یا جوتیاں آپ کی اگر خراب ہوتی اس میں کچھ پھٹن آ جاتی تو آپ اس کی خود جو ہے مرمت کر لیتے آپ بکری کا دودھ خود دہ لیتے اور بھی چھوٹے موٹے کام آپ گھر کے خود کر لیا کر دے تو ہمیں بھی جو ہے اپنے گھر کے کاموں میں ایک مناسب حد تک جو ہے بیویوں کی مدد کرنا چاہیے ان پر بوجھ ہر چیز کو نہیں بنانا چاہیے پہرحال یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو دلہے کے تعلق سے تھا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ دلہن کے تعلق سے ہے لیکن باتیں پیش کرنے سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حسین بن محسن کہتے ہیں کہ میری پھوپی نے بیان کیا جو صحابیاں ہیں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم شوہر والی ہو شادی شدہ ہو تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں تو آپ نے پوچھا تم ان کے لیے کیسی ہو اپنے شوہر کے لیے تم کیسی ہو تو صحابیہ نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں ان کو آرام پہنچاؤں جو کچھ سے جتن ہو سکتا ہے جو کچھ میرے بس میں ہوتا ہے میں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے کرتی ہوں البتہ جو چیز میرے بس میں نہیں ہوتی جو نہیں کر پاتی وہ نہیں کرتی ہوں تو نبی نے فرمایا فندوری دیکھو اینا انتی منہو کہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں کیسی ہو اس کے نظروں میں تمہارا کیا مقام ہے تم کیسی ہو کیسا تمہیں سمجھتا ہے فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَعُّكِ کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے یعنی اگر تم اس کی خدمت گزاری کروگی جائز چیزوں میں اس کی بات مانوگی تو انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی فرائض ادا کروگی تو تمہیں جنت نصیب ہوگی اگر تم اس کی نافرمانی کروگی جائز چیزوں میں اس بات کا امکان ہے کہ تمہیں جہنم نصیب ہو اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن بہت اہم حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے شوہر کی نگاہوں میں کیسی ہو کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہاری جہنم اسے آج کے ماحول میں لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بچیوں کو بہوکمت کہیے اپنی بچیوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ تم اپنے اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برطاؤ رکھنا اس کی خدمت کرنا اس کے گھر والوں کی خدمت کرنا جائز چیزوں میں اس کا کہاں ماننا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا کہ پورا گھر پورا خاندان مل کر رہے آپس میں محبت ہو آپس میں میلو ملاب ہو یہ تمام باتیں ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیے لیکن آج معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو صورت یا صورتحال اس کے برعکس ہے آج مائیں اپنی بچیوں کو یہ سکھاتی ہیں گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی مارکہ سر کرنے جا رہی کسی جنگ میں جا رہی ہے دیکھو دبکے مت رہنا اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھانا ظلمت سہنا تمام باتیں کی جاتی ہیں اور شاید زمنی طور پر تمام باتیں کہی جاتی ہیں کہ تم الگ گھر کا مطالبہ کرنا اور دیکھو ننت سے دبکے مت رہنا بھابیوں سے اگر بھابیاں پہلے سہن ان سے دبکے مت رہنا ساس سے دبکے مت رہنا اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں یہ غلط تربیت ہے ہمیں تربیت یہ دینی چاہیے کہ وہاں جانا تو لوگوں کی خدمت کرنا گھر والوں کی خدمت کرنا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا ان کے ساتھ الفت کا رشتہ رکھنا جائز چیزوں میں ان کی باتیں ماننا بلا شبہ آپ اپنی بچی کو یہ بھی سکھائیں گے کہ ظلم مت سہنا ظلم ہوگا تو ہمیں آ کر بتانا ہمیں خاموش نہیں رہنا بلا شبہ یہ سکھائیے لیکن پہلے سے پہلے سے جھگڑے والا ماحول بنانا یا یہ بچی کے ذہن میں کسی بھی انداز میں یہ بات ڈالنا کہ جہاں تم جا رہی ہو وہ تمہارا مقابلہ ہے کوئی مقابلہ آرائی ہونے والی ہے سامنے والے لوگ دشمن ہیں مدے مقابل ہیں یہ غلط تربیت ہے اگر ایسی تربیت ہوگی تو گھر بگڑیں گے گھر بنیں گے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی گھر کو آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ کسی گھر کو اچھی بہو ملے تو آپ اپنے بچی کی اچھی تربیت کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی آپ کو اچھا داماد ملے تو آپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کیجئے تاکہ وہ کسی کا اچھا داماد بن جائے بہرحال یہ ضروری ہے کہ اپنی بچوں کی اچھی تربیت ہو ان سے یہ کہا جائے کہ جو ساس ہے وہ ماں ہے تمہاری جو نند ہے وہ بہن کی طرح ہے بھابیاں بھی بہن کی طرح ہے ان کے ساتھ جو بھائی ہے دیور ہے وہ چھوٹے بھائی کی طرح ہے پردے کا لحاظ کیا ہے تمام چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا لیکن ان کا خیال کرنا ان کے جذبات کا خیال کرنا ان کے ساتھ اچھے طرح سے بات کرنا پردے میں رہتے ہوئے تمام باتیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا کہ یہ جو شادی کا رشتہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آج کے ماحول میں لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ صرف دو لوگوں کا رشتہ ہے یہ غلط شادی کے بارے میں یہ غلط تصور ہے شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہے بلکہ شادی دو خاندانوں کا رشتہ ہے ایک ایسا رشتہ جڑتا ہے جسے اللہ تعالی نے حساہرت کہا ہے سہر کہا ہے اور اس پر جو ہے اس رشتے کا احسان انسان پر جتایا ہے اللہ تعالی نے دیکھئے سورہ فرقان آیت نمر چون میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَائِ بَشَرَ کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے یعنی منی سے انسان پیدا کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسْسَحْرَ اور اس کے لیے نَسَبی یعنی خونی رشتے بھی رکھے ہیں وَسْسَحْرَ اور سسرالی رشتے بھی رکھے ہیں وَقَانَ رَبُّكَ قَدِیرَةً اور آپ کا پروردگار قدرت والا ہے تو یہاں اللہ تعالی نے سسرالی رشتے کو وہ رشتے جو شادی سے جڑتے ہیں اللہ تعالی نے ان رشتوں کو بطور احسان ذکر کیا ہے تو اسے ہمیں سمجھنا چاہیے لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے لڑکے کو بھی سمجھنا چاہیے ان دونوں کے گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی حرمت سمجھنی چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے آپس میں محبت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی تقریبات میں شریک ہونا چاہیے اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ رشتہ بلکہ نکاح کی مجلس میں دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کی مجلس کو بھی اتنا مشکل بنایا جاتا ہے اتنا گمبھیر اور سنجیدہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے جو شادی جیسے ایک ہنسی اور خوشی کے موقع کے لئے مناسب نہیں ہوتا لیکن وہاں شرطیں ایسے گمبھیر انداز میں پیش کی جاتی ہیں اور مہر کی باتیں اتنے گمبھیر اور سنجیدہ اور پیش کی جاتی گویا کہ کوئی لڑائی کوئی بہت بڑا مارکہ ہو رہا ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذہنیت کو بدلیں وہ خوشی کا موقع ہے آپ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہستے کھیلتے ہوئے طے کیجئے اس میں درمی رکھیے اور جو رشتہ بننے چاہے وہ سسور کا رشتہ چاہے وہ ساس ہو سسور ہو نند ہو بھابی ہو ادھر کے جتنے بھی رشتے جو ہے ساس سسور جتنے بھی رشتے بنتے ہیں سب رشتوں کو نبھایا جائے تو میری درخواست ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اسی اعتبار سے جو ہے اس رشتے کو الفت کا محبت کا دکھ درد میں شریک ہونے کا رشتہ بنایا جائے بہرحال اور چھکتا اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھئے اگر انسان کہیں ہے کسی معاشرے میں گھر میں تو آپس میں کوئی من مٹا ہو جانا آپس میں چھوٹے مٹے جھگڑے ہو جانا تلخیاں آ جانا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے لیکن قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا ہے اگر آپ اس اصول کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ مشکلات پریشانیاں کم ہوں گی اور انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہیں گے وہ اصول کیا ہے انصاف کرنے کا اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا کہ تم انصاف سے کام نہ لو اِعْدِلُوْا انصاف کرو ہوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا انصاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اگر دشمنی بھی ہو جائے کوئی انبند بھی ہو جائے کوئی جھگڑا بھی ہو جائے کسی طرف سے کوئی بات بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ انصاف کا دامن ہمیں نہیں چھوڑ دا ہے انصاف کسے کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کی تعریف میں علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ وَضْعُ الشَّئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کہ جو وہ کسی چیز کی جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر کسی چیز کو کہیں اور رکھ دینا نامناسب مقام پہ رکھنا نامناسب مقام دینا حق نہ دینا کسی کا یہ ظلم ہے اور انصاف کسے کہا جائے گا کہ کسی چیز ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنا جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق دینا اپنی غلطی کو تسلیم کرنا سامنے والے نے کوئی غلطی کی ہے جتنی کی ہے اتنا ہی ماننا اس سے آگے مبالغہ آرائی نہ کرنا بہت ساری باتیں ہیں یہ رشتے پیچیدہ ہوتے ہیں اسی لیے انصاف سے کام لیجئے انصاف کیا ہے کہ ہر چیز کا مقام ہے بیوی کا اپنا مقام ہے والدین کا اپنا مقام ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو اس اعتبار سے بیوی کا اپنا مقام ہے آپ کے والدین کا اپنا مقام ہے بہن کا اپنا مقام ہے بھابیوں کا اپنا مقام ہے ان کی اپنے حقوق ہیں بھائیوں کی اپنے حقوق ہیں ہر انسان کو ہر رشتدار کو آپ اس کا جائز حق مناسب حق دیں گے تو انشاءاللہ جھگڑے کم ہوں گے اگر آپ اپنے آپ سے انصاف کریں گے اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کو اعتراف کرنا چاہیے اسے چھپانا نہیں جب معاملات تیہ کرنے کے لئے آئے تو اگر آپ چھپائیں گے جھوٹ بولیں گے جھوٹ بولنا بھی نائنصافی ہے دھوکہ دینا نائنصافی ہے اور مبلغہ آرائیاں کرنا کسی پر تحمت لگانا یہ سب نائنصافی میں شامل ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتے کو باقی رکھا جائے اچھی انداز میں رشتے یہ چلیں اور جھگڑے نمٹ جائیں تلخیاں دور ہو جائیں تو پورے خاندان کے تمام لوگوں کو جہاں تک اس جھگڑے کے اثرات جا سکتے ہیں انہیں انصاف کرنا چاہیے عدل سے کام لینا چاہیے نائنصافی سے ظلم سے کام نہیں لینا چاہیے اگر عدل کا دامن تھامیں گے عدل کو لازم پکڑیں گے اور اپنے آپ سے اور لوگوں کے حق کے ساتھ انصاف کریں گے ان کے مقام کے ساتھ انصاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جھگڑے نہیں ہوں گے الفت اور محبت کا رشتہ اور اس کی فضا باقی رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے ایسے رشتے کو اللہ تعالیٰ محبت والا الفت والا رشتہ بنائے ان رشتوں کو قائم و دائم رکھے وَا خُدَا مَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ وَسَّلَاةُ وَسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْتَ بِالْكَرِيمُ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُوْ موسیقی